اللہ رحمان الرحیم میری دوستوں سے گزارش آئے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرتے بیل آئیکون کا بٹن پید باتیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مرحمن آباد سے ایک اوز کے فاصلے پر جیرام کو اپنا کافلہ دکھائی دیا اس نے داسو کے ساتھ کافلے میں شریک ہونا خلافہ مسلس سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے راستے سے شہر میں داخل ہوا برہمن آباد میں برائن داسنا میں ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا جیرام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان کھانے کا رخ کیا تھوڑی دیر بعد پرتاپرا اسپائیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا اس نے جیرام کو دیکھتے ہی کہا مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہرائے سے ملنا چاہتے ہو آپ بتاو تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہرائے نے کیا کہا میں ابھی تک مہرائے سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی پرتاپرا نے مطمن ہو کر کہا جیرام میرا خیالہ ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا میں عربوں کے لاوہ سراندیب کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے لاوہ ایک مسلمان لرکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے راجہ مجھے اس بات کا زمیندہ ٹھہرائے گا میں راجہ کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لرکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہے تو تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہیں نہ کر سکے گا جیرام نے پریشان ہو کر کہا آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے زبیر اور علی کو عذیت پہنچا کر یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب لرکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہے پر تاپ رائے نے جواب دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز شپانے پر مجبور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا اس نے میری جان بچائی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آر کے لے کر اسے عذیت پہنچائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنی صحیح دعوے سے دستبدار ہوئے تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اگوا کیا ہے اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی آئید ہوتی ہے جے رام نے جواب دیا نہیں نہیں آپ کے مطلب جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہو چکی ہے جے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پر تاپرا اس کے لئے پھر ایک پھندہ تیار کر رہا ہے اس نے چونکر کہا آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا پر تاپرا نے سرد مہوری سے کہا تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربونس کی زبان سے کلواؤ گے اس سے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے جس راز کو تم ظہر کرنا چاہتے تھے اس سے میں چھپانا چاہتا تھا اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اس سے میں ظہر کرنے پر مجبور ہوں میرے مطلب اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لئے اتنی بری قربانی دے سکتے ہو کوئی اقل مند آدمی یہ ماننے کے لئے تیار نہ ہوگا تو پھر یہ مطلب کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غیب کر دیا ہے تمہاری بہن کا مسالہ میرے لئے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن عرب لرکی کا سراخ لگانے کے ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی ہے بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجہ کو مجھ سے بدزن کرنے کے لئے ایک لرکی کے غیب ہو جانے کا بہانہ تراش ہو لیکن اگر دربار میں اس کے غیب ہو جانے کا اسوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینا پرے گی جیرام نے کچھ دیر سوئنے کے بعد کہا جس طرح آپ سے انتقام لینے کے لئے اپنی بہن کے غیب ہو جانے کا جھوٹا افثانہ تراش ہے تھا اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر بہت انتقام لینے کے لئے یہ بہانہ تراش لیا ہو زبیر کو سمجھا سکتا ہوں اور مجھے امید ہے وہ میرے کہنے پر راجہ کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا پرطاپ رائے نے بے رخی سے کہا تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے میں نے اسپائیوں کو حکم دیا کہ راجہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں جیرام کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن افواج کے ایک افسر نے آ کر پرطاپ رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں جیرام نے پرطاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے کہا مہاراج نے مجھے یاد فرمایا تمہیں نہیں تم اتمینان سے بیٹھ لے رہو جب تمہیں بلایا جائے گا تو میں تمہارا راستہ نہیں رکوں گا پرطاپ رائے جہاں سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جیرام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر اٹھلنے لگا زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ٹیلتے ٹیلتے اندر جان کر دیکھا لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف دکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا جیرام نے ایک ممولی پہرے دار کا یہ سلوک دے کر زبیر اور اس کے ساتھ ان کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہے غروبے آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجہ کے ایک سپاہی نے جیرام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں جیرام کا ٹھیاوار کے راجہ کے طائف کا صندوق اٹھوا کر راجہ کے محل میں پہنچا پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے راجہ داہر سنگھ کترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم میں آلہ سینہ پتی اودے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بیم سنگھ جو روڈ سر کے راجہ ساتھ آئے تھے اس کے سامنے کھرے تھے جیرام نے راجہ کو تین بار جھکر پرنام کیا اور آبان کر کھرا ہو گیا دو سپائیوں نے آبنوس کا صندوق راجہ کے سامنے لاکر راکھ دیا جیرام نے راجہ کے حکم سے صندوق کھولا راجہ نے جہورات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جیرام سے سوال کیا ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کے حمایت کرنا چاہتے ہیں تم نے ہمارے مطلق یہ بھی کہا کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تحمت لگانے کے لیے ایک عرب لرکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے جیرام نے جواب دیا انداتا یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے اس کے جہاز کو لوٹا تھا اور ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا رادہ نہ تھا انہوں نے مجھے راست میں بحری ڈاکون سے چھروایا دیبل میں میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لیا تھا اور اپنے مہمانوں کی رکشہ کرنا ایک راجبوت کا درم ہے عرب لرکی اور اپنی بہن کے مطلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا جب جہاز سندھ کا دارالحکومت زلانواب شاہ میں بیرانی کے قریب ایک قدیم شہر کے کھنٹراز موجود ہیں جسے دلور کہا جاتا ہے بعض موقعین کا خیال ہے کہ دلور اور کی بگری ہوئی صورت ہے لیکن بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ عرور کا شہر مجود داروری کی آس پاس عباد تھا اور دریائے سندھ نے اس کا نشان تک نہیں چھوڑا لوٹے جا رہے تھے وہ ایک کوٹری میں بند تھا تم نے پرتاپ رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے عربوں کو اس کی قید سے چھوڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا انداتا میں اس انکار نہیں کرتا لیکن راجہ نے سخت لاجے میں کہا ہم کچھ نہیں سننا چاہتے اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ایک لڑکی گائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا مہاراج اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں میں تمہاری چال اچھی طرح سمیتے ہیں اگر عربوں نے تمہیں قصور وار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے انہیں سچ نیکہ مجبور کیا جا سکتا ہے انداتا اگر آپ مجھے قصور وار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم برتے ہو وہ آپ کے دشمن نہیں وہ سندھ کو عرب کا ایک پر امنہ ہمسائیہ کرتے ہیں ورنہ دیبل کے قریب سے بھی گزرتے تھے اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جوہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجہ کا ٹھیوار کی طرف سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا راجہ نے کہا کاتھیوار کے جوہرات سراندیب کے جوہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں مہاراج میں جوہری نہیں ایک سپاہی ہوں میں پتھروں کو نہیں پہچانتا لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کے میں پتھروں کو